الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد دیکھو گناہوں کے نقصانات اس پر بات چل رہی تھی گناہ چھوڑنا کتنا ضروری ہے وہ چیز آگئی نوافل اور گناہ دو جمع ہو جائے تو اس میں نوافل میں کمی کر اور گناہ پر احتمام کرے زیادہ تو یہ ساری باتیں گئی اور گناہ کے کیا کیا نقصان ہے تو اس میں چار نقصان بتائے گئے تھے گناہ کے گناہوں کا پہلا نقصان تو احسان فراموشی گناہ کرتے کرتے انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو احسان کو بھل جاتا ہے پھر ناشکری کرتا ہے اور دوسری خرابی دل پر زنگ لگ جاتا ہے دل پر جنگ لگتا ہے تو پھر اس کو نیکی اور برائی سمجھ میں نہیں آتی ہے حلال اور حرام سمجھ نہیں پاتا ہے زنگ لگنے کے وجہ سے اور تیسری خرابی جو تھی تیسرا نقصان تھا ظلمت دلوں میں ظلمت آتی ہے ظلمت آنے کے وجہ سے انسان کو ایک قسم کی بیچینی لگتی ہے پریشانی ہوتی ہے باوجود ہے کہ نیکیاں بہت کر رہا ہے پھر بھی ایک قسم کی پریشانی ہوتی ہے پھر وہ بھی گناہ کرتے کرتے پھر وہ پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے چوتھی خرابی جو ہے اقل خراب ہونا یعنی اس کی فکر گندی ہو جاتی ہے جیسے شیطان کو کس نے اندھا کر دیا اس کی فکر کو گندہ کر دیا اس نے بات کو نہ مانا حالانکہ اس نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے ایک حکم سے انکار کیا ہے ایک سجدے سے انکار کیا ہے تو اللہ نے اس کو نکال گیا ایک سجدے کا انکار گیا ہم تو پوری زندگی نہ فرمانی کرتے ہیں اس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا تھا اور اس کو دور کر دیا اس نے بہت شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جی اور یہ ہے کہ پھر وہ جب انسان کی اقل اور فکر گندے ہو جاتی ہے تو جب اس کو کسی بات کا حکم دیا جائے تو وہ پھر پوچھتا ہے یہ کیوں ایسا کیوں نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے پھر وہ لوجک شروع کر دیتا ہے وہ بحث شروع کر دیتا ہے یہ اقل اور جس کے اقل صحیح ہوتی ہے فکر صحیح ہوتی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے اور وہ ہمیں ماننا ہے اور جس کو اقل گندے ہو جاتی ہے وہ بحث کرو کرتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی مثال بتائیت جیسے ہمارے گھر میں ایک ورکر ہوتا ہے کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو جو بولو وہ کرے گا اگر بات بات پر پوچھے نہیں پہلے مجھے سمجھاؤ تو پھر ہم تو اس کو دوسری دن کیا اسی وقت اس کو بھگا دیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم خدا نہیں ہیں ہمیں پوچھنا نہیں ہیں ہمیں تو جو حکم ملا مان لینا ہے اس میں محمود و عیاس کا قصہ سنائے تھا ہیرہ توڑنے کا تو یہ تھا اب گناہوں کا پانچوہ نقصان چار نقصان تھے کیا ہوتا ہے فکر گندی ہوتی ہے چوتھا نقصان پانچوہ نقصان نقصان کیا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے بارش بند ہوتی ہے قہت سالی ہوتی ہے جی گناہ کا پانچوہ نقصانی ہے کہ ان کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی لیکن دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحوست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے ہاں اثر انداز ہوتی ہے جی گناہوں کی نحوست کیا ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب لوگ زکاة دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں بند کر دیتے ہیں زکاة نہیں نکالیں گے سہی تو اللہ بارشوں کو بند کر دے گا جی گناہوں کا چھتا نقصان بیماریوں کا پیدا ہونا ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں چھتا نقصان یہ ہے کہ جب لوگوں میں بدکاری فہاشی فہاشی اوریانی فیل جاتی ہے لوگوں میں بدکاری فہاشی اوریانی فیل جاتی ہے گناہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نے ان بیماریوں کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی ہے اب بتاؤ کرونا کی بیماری کبھی سنا تھا زندگی میں اور کیسی آگئی جی تو ایسی ایسی بیماری آئے گی جس کا نام بھی نہیں تو یہ گناہوں کا نقصان ہوتا ہے کہ بیماری پیدا ہوتی اور نہ ان کا نام سنا تھا ایسی بیماری چنانچہ حدیث کو سامنے رکھ کر ایڈز کی بیماری کو دیکھ لے کرونا کی بیماری کو دیکھ لے جس کا ساری دنیا میں آج توفان برپا ہے پتہ نہیں بہت سارے نام جو آپ جانتے ہیں عجیب عجیب طرح کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے بتا گئے کہ ایسی ایسی بیماری آئے گی ہر گناہ کے کچھ خاصے ہوتے ہیں اور ان خاصیت ہوتی ہیں ان خاصیتوں کا مظاہرہ اسی دنیا ہی کے اندر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں اور گناہوں کی شامت عامال تاری ہو جاتی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں نئی نئی بیماری جو ہیں یہ اس کی ہے گناہوں کی نحسن تو گناہ کا پانچوہ نقصان کیا ہے بارش کا بند ہونا چھتا نقصان کیا ہے ترہ ترہ کی بیماریہ لگ جانا اور چھتا نقصان ساتوہ نقصان کیا ہے پانچوہ نقصان بارش کا بند ہونا چھتا بیماریوں کا پیدا ہونا ساتوہ نقصان قتل و گارت گری پوری دنیا میں جو آج سب سمجھ سکتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آخر زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا یک سر الحرج اس میں قتل و گارت گری کی کسرت ہوگی اور آدمی کو مانا جائے گا اور نہ اس کو اور نہ ہی اس کے ورسہ کو پتا چلے گا کہ کیوں مارا گیا چلتے چلتے ما بلچنگ ہوگی کچھ پتہ نہیں کہ کیوں مارا گیا اب بتاو بیچاروں کو مارا جاتا ہے تو پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے ورسہ کہ کیوں مارا گیا کچھ پتہ نہیں نہ ماننے والے کو پتہ ہے نہ مرنے والے کو پتہ ہے نہ اس کے ورسہ کو پتہ ہے بس مار دیا جاتا ہے نو اس کو عرصہ کو پتا چلے گا کیوں مارا گیا اور کس نے مارا لا یدری القاتل فی مقتل ولی المقتل فی مقتل پہلے جب کوئی قتل ہوتا تھا تو پتا چل جاتا تھا کہ دشمنی تھی اس کی وجہ سے مارا گیا لیکن یہ یہ حدیث پڑھ لو آج جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کو دیکھ لو کہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں آج کسی کا قتل ہو جائے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیوں مارا گیا اور کس نے مارا تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس کوئی دشمنی بھی نہیں بس راستے میں چل رہے تھے پکڑ لیا مار دیا پہلے تو کیا دشمنیاں ہوتی تھی اس دشمنی کے وجہ سے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے آج کا کچھ پتا نہیں کسی کے پاس نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے آج کے حالات دے کر بات ارشاد فرمائی تھی یہ سب ہماری شامت عامال شامت گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور گناہوں کی کسرت نے یہ صورتحال پیدا کر دی یہ ہو رہا ہے عجیب و غریب سارے عالم میں ایک ملک دوسرے ملکوں کو مار رہا ہے ایک فرد دوسرے فرد کو مار رہا ہے کچھ پتہ نہیں آج ہم لوگ ان فسادات اور قتل و غارت گری کے مختلف حل تلاش کرنے میں لگے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے آپس میں مذاکرات ہونے چاہیے یہ سب تدبیر تلاش کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ان فسادات کا اصل سبب گناہوں کا فیل جانا ہے فساد کیوں ہوا ہے گناہوں کا فیل جانا ہوا گناہ بن کر دو تو پوری دنیا میں امن و امان ہو جائیں گے جب کسی امت کے اندر گناہ فیل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شامت عامال کے صورت فیل جاتی ہے لہذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے جب گناہ فیل جاتے ہیں اور گناہوں کی قسرت ہو جاتی ہے پھر ہمارے اندر بزدلی آ جاتی ہے یاد رکھنا بزدلی آ جاتی ہے جی پھر ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے دشمن کو ہم کچھ کر سکے پتا ہے دشمن ہے سب کچھ ہے لیکن اندر سے ہمت ہی ختم ہوگی تو یہ ہوتا ہے کہ صورت فیل جاتی ہے لہذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ان گناہوں کے چھوڑنی کی توفیق عطا فرمائے تو ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے اور اپنی شامت عامال سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سے ہماری یہ بورے عامال کو دور فرمائے میرے بورے عامال کو دور فرمائے دیئے وظائف سے زیادہ گناہوں کی فکر کرنی چاہیے آج ہم وظائف پڑھنے کی زیادہ فکر کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی زیادہ فکر نہیں کرتے ہیں دیکھو گناہوں کے نقصانات ساتھ واقعہ ہے قتل و غارت آرے ہو جاتا تو دنیا میں بدامنی جو فیل جاتی ہے تو اس لئے بہرحال نفلی عبادتوں میں زیادہ انہماک اچھی بات ہے نفلی عبادتوں میں لگنا اچھی بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کام گناہوں سے بچنا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری کام گناہوں سے بچنا ہے جی میرے پاس روزانہ کئی حضرات اور خاص طور پر خواتین کے فون آتے ہیں کہ فلا کام کی دعا بتا دیجئے تمجھے ہیں فلا کام کی دعا بتا دیجئے فلا مقصد کے لئے دعا بتا دیجئے بعض خواتین کا تو یہ خیال ہے کہ ہر مقصد کے لئے الگ دعا ہوتی ہے ان کو تو خواتین کو جتنی دعا دو ان کو اتنا مزاد بس ان کو تو بس دعا لے لو کہیں بیماری سے شفا کی دعا کہیں اور روزی کی برکت کی دعا اور کہیں شوہر کو اپنے تابع کرنے کی دعا اب پتہ نہیں کیا کیا دعایں مانگتے رہتی ہیں کبھی ساز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی دعا کہا حضرت دعا بتا دیجئے تو الگ الگ دعا ہوتی ہے ہر مقصد کے الگ دعا ہوتی ہے اور اس کا الگ کوئی وظیفہ ہوتا ہے بس وظیفے بہت پوچھتے ہیں بھائی یہ دعائے اور یہ وظیفے اپنی جگہ قابل فضیلت ہے یہ دعائے اور وظیفے اپنی جگہ قابل فضیلت ہے لیکن زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ گناہ سرزد نہ ہو یہ ہے ہمارا پورا دھیان ہونا چاہیے ہمارے درست سننے والے جتنی بھی ماں بہنیں ہیں مرد ہیں جوان ہیں یہ سب کو چاہیے کہ وہ کیا کرے اپنی زندگی میں گناہ کو دیکھیں پانچ وقت تک کی فرائض نماز کے بعد واجبات کا ادا کرنے کے بعد گناہ کو دیکھیں میری زندگی سے گناہ چھوٹے کے نہیں چھوٹے بس اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے نوافل ہے بہت اچھی بات ہے لیکن زیادہ فکر اس کی کرنی چاہے کہ گناہ سرزد اور گناہ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ جب تک یہ کام نہیں کروں گے جب تک یہ کام نہیں کروں گے تو یاد رکھو یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے چاہے کتنے ہی پڑھ لو جس چین اور سکون کے لئے آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں وہ چین اور سکون نہیں ملنے والے ہیں آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہر ایک انسان پریشان ہے اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے وہ وظیفے پڑھتے ہیں پہلے سے تھوڑے بہت تو چلی رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور زیادہ بڑھاتے ہیں کہ شاید زیادہ سکون مل جائے شاید زیادہ سکون مل جائے لیکن یاد رکھیں اس سے نہیں ملنے والے چین اور سکون تو گناہ سے گناہ کو چھوڑنے سے ملے گا یہ وظائف تو ترقی کرنے کے لئے ہے وظائف کیا ہے آگے بڑھانے کے لئے جب گناہ سے ہم چین اور سکون میں آگے اب وظائف اور نوافل کریں گے تو اس سے انسان آگے بڑھے گا اس سکون میں زادتی ہوگی لیکن اگر گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں تو یہ جو نوافل ہے اور جو وظائف ہے اس کے اندر جو سکون ہے وہ سکون کو نکال دیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اس لئے ہم زیادہ اس لئے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سکون ہو جائے تو یاد رکھیں بے چینی جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہو رہی ہے کبھی بھی نیکی کر کے بے چینی نہیں ہوتی یاد رکھنا اور آپ ہم جتنے جو بھی صبح سے شام تک نوافل تہجد پڑھنا اشراک پڑھنا چانچ پڑھنا تصویحات پڑھنا قرآن پڑھنا روزے رکھنا بتاؤ ان سب کے اندر سکون ہے پھر سکون کیوں نہیں ملتا اس سب میں سکون کی اس میں کوئی بے چینی کے عامال نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کہیں گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کی نحوست اس سکون کو نکال دیتی ہے تو اب بجائے اس میں آگے بڑھنے کے ہم گناہ کو ختم کرنے کوشش کریں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچاؤ جب تک یہ کام نہیں کروں گے تو یاد رکھو یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے یاد رکھو یہ وظیفے کچھ کام نہیں آئیں گے یہ وظیفے اسی وقت کام آتے ہیں جب دل میں گناہوں سے بچنے کی فکر اور اس کا جذبہ ہوگا گناہوں سے بچنے کی فکر اور اس کا جذبہ ہوگا اور بچنے کا احتمام بھی ہو تو اس وقت ان وظائف اور دعاوں کے ذریعے دل میں قوت اور حمد پیدا ہوتی ہے اور پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جی تو یاد رکھیں تو وظیفوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے وظیفے بھی جو دیے جاتے ہیں صبح شام کی تسبیحاتیں قرآن کی تلاوتیں وہ کیوں گناہوں سے بچنے کے لئے اس کے اندر سے اتنی طاقت پیدا ہو کہ انسان گناہ سے بچ سکے لیکن ہمارا دھیان بجائے بچنے کے بس اس کو بڑھانے کے طرف چلا گیا تو یاد رکھیں گناہوں سے بچنا اصل ہے جب یہ فکر ہو کہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہو اور اس کا جذبہ ہو اور بچنے کا احتمام بھی ہو تو اس وقت ان وظائف اور دعاوں کے ذریعے دل میں قوت اور حمد پیدا ہوتی ہے تو نیت کیا ہونا چاہیے وظیفے پڑھنا ہے تو اس سے نیت ہی ہو گناہوں کے بچنے کا فکر بھی ہو جذبہ ہی ہو بچنے کا احتمام بھی ہو تو پھر یہ جو وظائف ہے ان کے ذریعے سے پھر کیا ہوتا ہے دل میں قوت اور حمد پیدا ہوگی گناہ سے بچنے کی اور پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر گناہوں سے بچنے کی فکر تو ہے نہیں گفلت میں وقت گزر رہا ہے اور ساتھ میں وظائف اور نوافل بھی چل رہے ہیں تو پھر اس وقت ان وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس وقت ان وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں خلاصہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں خلاصہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی فکر کریں اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لیں صبح سے شام تک آج ہم یہ تو جائزہ لیتے ہیں میرے کیا تصویہ چھوٹی میرے کیا وظائفے چھوٹے لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میرے آج کیا گناہ ہوئے یہ دیکھو زندگی کا جائزہ لے اور گناہ کی فہرس بنائے کہ کون کون سے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں پھر یہ جائزہ لے کہ ان گناہوں میں سے کن کن گناہوں کو فوراں چھوڑ سکتے ہیں گناہ تو بہت سارے ہیں سب ایک ساتھ سے کیا چھوٹیں گے تو ایک دو گناہ کو احتمام سے پکڑیں بولے مجھے اس سے بچنا ہے بس اس پر پورا دھیان دے چالیس دن تک اس گناہ پر ایک یا دو گناہ پکڑ لے بولے اس کے مجھے احتمام کرنا ہے تو اس گناہ کی بچنے کی وجہ سے کئی اس کے پیدا ہونے والے گناہ سے ہم بچ جائیں گے مثلا ایک ہے نافرمانی مثال بتا رہا کہ ایک انسان کے اندر بری عادت ہے تو بہت ساری ہے لیکن ایک بری عادت ہے کہ کسی کی بات نہیں ماننا اپنی چلانا مثال بتا رہا تو اب یہ انسان سوچے کہ نہیں مجھے سب چھوڑو مجھے ایک بات آج سے تیہ کرنی ہے کہ مجھے جو میرے بڑے میرے ماں باپ حکم دیں گے میرے بڑے بھائی حکم دیں گے یا جو بھی اللہ والے یا جو بھی علماء کرام مفتیان کرام جو یہاں شریعت میں جو بتائیں بس مجھے اس بات کو ماننا ہے اس پر عمل کرنا ہے عمل کرنے کی ہمت نہ ہو تو ہمت کو پوچھنا ہے بس مجھے ایک بات کو کرنا ہے کہ بڑوں کی بات ماننا ہے تو یہ انسان اگر اس پر محنت کر لے کہ میری سمجھ میں آوے یا نہ آوے بڑوں نے بات کہی ہے مجھے ماننا ہے چالیس دنس کا احتیمام کریں تو دیکھنا اس ایک بات کا احتیمام کرنے کی وجہ سے اس کے کئی گناہ اس کے اندر چھوڑ جائیں گے تو یہ ایک بتایا ہے کہ بچنا ہے تو کیا ہے اب سارے گناہ ہو رہے ہیں میں کیسے بچوں وہ چھوڑ دو تو ایک ہے کہ بات کو مانو تو یہ اطاعت میں آگ زندگی آگئی تو اس کے ذریعے سے توازو بھی آ جائے گی کبر بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے اندر سے کبر ختم ہوا تو حسن بھی جائے گا بہت ساری بیماری اسی کے اندر چلی جائے گی نفس بھی مرے گا سب کچھ ہوگا تو یہ میں نے بتا دیا کہ دیکھو کچھ گناہ ایسے ہوتے جس کو فوراں چھوڑ سکتے چھوڑ دو اور جن گناہوں کے چھوڑنے کے لئے کسی تدبیر کی ضرورت ہو ان کے لئے تدبیر اختیار کرے مثلا نیک انسان ہے بدنظر کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب اس کو چاہیے تدبیر یہ ہے کہ پہلے تو یعنی ایسے ماحول میں جاوے نہیں اور جانا ہے تو پہلے نیت کرے اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے یہ سب تدبیر ہے ایسا نہیں گفلت کے ساتھ اٹھ کے چلا گیا گفلت کے ساتھ آگیا بازار میں جا رہا ہے تو جو چیز خریدنے ہیں بس وہی کر کے واپس آ جائے تو جس میں تدبیر اختیار کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استفار کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے بھئی دروازہ بن کرونا یہ کرونا ایک حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں کسی عبادت گزار اور تحجد گزار آدمی سے آگے بڑھ جاؤ دیکھو بہت عجیب حدیث ہیں ایک حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں کسی عبادت گزار تحجد گزار آدمی سے آگے بڑھ جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ بتاؤ تحجد گزار سے بھی آگے بڑھ گیا گناہوں سے محفوظ رکھنے والا بتاؤ آج ہمیں تحجد کے چھٹنے پر افسوس ہوتا ہے گناہ کے ہونے پر افسوس نہیں ہو رہا یہ ہمارا ذہن زیادہ نوافل پر چلا گیا ہے یہ اصل سمجھانا چاہتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے پر آ جاؤ گناہوں سے بچنے پر تحجد گزار جو ہے ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں گے اور اگر گناہ سے بچنے پر ہم تحجد پڑھ رہے ہیں تو پھر ہماری تو بہت زیادہ ترقی ہوگی نورن علا نور ہوگا تو کسی عبادت گزار تحجد گزار آدمی سے آگے بڑھ جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے مثلا ہم بزرگوں کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے اتنی رکعات نفل پڑھتے تھے اتنے پارے تلاوت کرتے تھے اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اس عبادت گزار سے آگے بڑھ جاؤ تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے وہ ان سے آگے بڑھ گیا کیونکہ گناہوں سے حفاظت ہونے کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کی بھی نجات ہوگی وہ تمہاری بھی نجات ہوگی تمہاری بھی نجات ہوگی اگر وہ لوگ بھی گناہوں سے بچتے ہوں گے تو بس اتنا فرق ہوگا کہ ان کا درجہ اونچا ہوگا تمہارا درجہ نیچا ہوگا لیکن نجات میں دونوں برابر ہوں گے کیوں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہوئے نوافل پڑی ہے تلاوتیں کی ہے تو ان کا درجہ اونچا ہے اور ہم صرف گناہوں سے بچے ہیں ہم نے کوئی نوافل اور کوئی تحجد نہیں پڑی ہے تو ہمارا درجہ نیچے ہوگا تو تمہاری نجات ان کی بھی ہوگی نجات ہماری بھی ہوگی لیکن فرق کتنا ہوگا اوپر اور نیچے کے درجہ کا اگر وہ لوگ بھی گناہوں سے بچتے ہوں گے تو بس اتنا فرق ہوگا کہ ان کا درجہ اونچا ہوگا تمہارا درجہ نیچہ ہوگا لیکن نجات میں دونوں برابر ہوں گے اور اگر کوئی شخص عبادت گزار تھا لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا تھا تو پھر تم اس سے آگے بڑھ جاؤں گے تم اس سے آگے بڑھ جاؤں گے اس لئے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا ہے گناہوں سے بچا لیا تو یاد رکھیں مومن اور اس کے ایمان کی مثال کو سمجھے ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا کسی لمبی رسی کے ذریعے کھوٹے سے بندہ ہوا ہے ایک گھوڑا لمبی رسی کے ذریعے سے کھوٹے سے بندہ ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھوڑا گمتا بھی رہتا ہے لیکن ایک حد تک وہ گم سکتا ہے کیونکہ لمبی رسی ہے تو ایک حد تک گم سکے گا دس فیٹ بیس فیٹ تک لمبا گم سکتا ہے جیسے لمبی رسی ہو گھوڑا گمتا پھر گمتا بھی رہتا ہے تو اس حد سے آگے جانے سے اس حد سے آگے جانے سے وہ کھوٹا اس کو روک دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے آگے نہیں جاتا جانا تو چاہتا ہے لیکن آ کر فوراں جھٹکا لگتا ہے واپس آ جاتا ہے تو آگے جانے سے روک دیتا ہے وہ گھوڑا ذرا سا چکر لگا کر پھر واپس اپنے کھوٹے کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا اسی طرح وہ کھوٹا دو کام کرتا ہے ایک کھوٹا سمجھیں جو گھوڑے کو باندھا جاتا ہے ایک تو یہ کہ وہ گھوڑا کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے گھوڑے کو اس کھوٹے کے دو فائدے ایک تو یہ کہ اس کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ کھوٹا ہی اس کی جائے پناہ بنا ہوا ہے یعنی اس کو واپس کہاں آنا ہے کھوٹے کے پاس تو ایک کھوٹے کے دو فائدے ایک تو ہرد سے آگے بڑھنے سے روکتا ہے دوسرا واپس اپنے مرکز پر آتا ہے کھوٹا اس کا مرکز ہے کھوٹے کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ مثال بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رشاد فرمایا کہ مومن کا کھوٹا اس کا ایمان ہے مومن کا کھوٹا اس کا ایمان ہے اور اس ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ مومن ایک حد تک ادھر ادھر جائے گا گمے گا فیرے گا لیکن اگر حد سے آگے جانے کی کوشش کرے گا تو ایمان اس کی رسی کو کھینچ لے گا اور ادھر ادھر گمنے کے بعد آخر کار وہ مومن اپنے ایمان کے کھوٹے کے پاس واپس آ جائے گا واپس آ جائے گا مطلب یہ ہے کہ مومن کا ایمان اتنا قوی ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہ کرنے نہیں دیتا گناہ کے لئے جاتا ہے وہ حد ہے پھر واپس گناہ سے بچ کر واپس اپنے ایمان کے طرف آ جاتا ہے یہ بتا ہے ایسا نہیں کہ گناہ کے لئے انسان جائے گا نہیں یا اس کے دعائیہ ہی پیدا نہیں ہوگا تو یہ ہے کہ اس کی رسی لمبی ہے یعنی گھمے گا یعنی جائے گا فیرے گا لوگوں سے ملے گا اور گناہ کا تقاضی پیدا ہوگا لیکن حد سے پھر واپس جھٹکا ہوگا اس کو ایمان اس کو جھٹکا دے گا ارے تو مومن ہے خدا خدا کا خوف آ جائے گا اور فورا وہ اپنے ایمان کے طرف واپس آئے گا مطلب یہ کہ مومن کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ اس کو گناہ کرنے نہیں دیتا اور اگر کبھی بھوگل چک سے گناہ ہو گیا تو پھر لوٹ کر واپس اپنے ایمان کے خوٹے کے پاس آ جاتا ہے اگر ہو بھی گیا تو توبہ کر لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ مجھے معاف کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کرتے ہیں واپس خوٹے کے پاس آ جاتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و سر کرم سے ہم سب کو یہ خوٹا مضبوط فرماتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط فرماتے ہیں جی اب ایمان مضبوط ہوگا تو آئے گا لیکن اگر خوٹا ہی کمزور ہوگا تو پھر وہ جانور جو حد سے باہر گیا خوٹا ہی نکل گیا تو کیا ہوا پھر تو وہ نکل جائے گا واپس نہیں آئے گا اپنے خوٹے کی طرف تو ہمارا ایمان اگر کمزور رہا تو کیا ہوگا گناہ کرتے کرتے ہم آگے نکل گئے اب ایمان کی طرف واپس ہی نہیں آسکتے اس لئے ایمان کو اتنا تو کم سے کم ایمان مضبوط کر لے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراں توبہ کی توفیق ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہی نہیں ہوگا اگر ہو گیا بھول سے گفلت سے جان بچ کر نہیں جان بچ کر مومن گناہ کرتا ہی نہیں ہے گفلت سے ہو جاتا ہے تو واپس توبہ کر لے اور ایک دیکھو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا ہوا اس میں کیا کر دیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو گناہ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ایمان اس کا خوٹا ہی نکل گیا کہ بجائے ڈرنے کے اور اکڑتا ہے تو اس کو ایمان کے خیر منانی چاہیے تو یاد رکھے تو ہمیں اپنی ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ عامال جو بتائے ہیں فرائض اور واجبات کا احتمام کرے دینی صحبت میں رہے دین والوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے پچھ پچھ کر چلتے رہے علماء مفتیان کرام سے مسائل پوچھتے رہے اس کے ذریعے سے کیا ہوگا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا پچھ پچھ کا چلنے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں ایک ایک نیکیاں لکھنے والا اور ایک برائیاں لکھنے والا میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ حکم ہے کہ جب وہ انسان نیکی کرے تو فوراً اس کو لکھ لو نیکی والے کو کیا حکم ہے ارادہ کیا ہے نیکی کرے تو فوراً لکھ لو اور بدی لکھنے والے فرشتے کو حکم یہ ہے کہ جب وہ انسان بدی کرے تو فرمایا فوراً مت لکھو لکھنے سے پہلے نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھے کہ لکھو یا نہ لکھو گویا کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اُس کا امیر ہے چنانچہ جب انسان کو کوئی گناہ کرتا ہے تو بدی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ لکھو یا نہ لکھو تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی مت لکھو کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے استقفار کر لے تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی پیشنائے اگر وہ شخص دوبارہ گناہ کر لیتا ہے اور اپنے پہلے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی ٹھیر جاؤ پھر جب تیسری مرتبہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر پوچھتا ہے کہ لکھو یا نہیں اب جا کر وہ کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو اللہ اکبر کبیرہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے کہ نیکی تو کی فورا لکھ لو اور گناہ کیا تو فرمایا ابھی نہیں ابھی نہیں حالانکہ ایک گناہ کے بعد دوسرا بھی گناہ کیا تیسرا بھی گناہ کیا فرما ہے تین گناہ ہو گئے ابھی تک توبہ نہیں کی اب لکھ لو اب وہ گناہ لکھ لیا جاتا ہے بتاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے جی تو جب تیسری مرتبہ گناہ کر لیتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ لکھو یا نہیں اب جا کر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کے بعد وہ گناہ اس کے نام عمال میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے اتنا آسان آسانی کا معاملہ کر دیا ہے کہ نیکی فوراں لکھ لی جاتی ہے اور بدی کے لکھنے میں تعمل اور تاخر کی جاتی ہے کہ شاید گناہ سے توبہ کر لے اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں بلا تاخر توبہ استغفر کر لو تاکہ وہ گناہ تمہارے نام عمال کے اندر لکھا ہی نہ جائے فوراں توبہ کر لے کتا اچھا راستہ بتایا ہمارے لئے کتنا اچھا راستہ نکال کہ گناہ اگر ہو گیا ہے توبہ کر لو گفلت سے جتنی مرتبہ بھی ہر بار توبہ کر لو لکھائی نہ جائے اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس زمین پر گناہ کیا ہے اسی زمین پر فوراں توبہ استغفر کر لو تاکہ قیامت کے رود جب وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین تمہاری توبہ کی بھی گواہی دے کہ شخص نے میرے سینے پر گناہ کیا تھا اس کے بعد میرے سینے پر ہی توبہ بھی کر لی تھی یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل ہو رہی ہے کہ ایمان مومن کا کھوٹا ہے جب مومن ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو گم فر کر واپس اپنے کھوٹے کے پاس آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان مومن کا کھوٹا ہے اور جب یہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو پھر گم فر کر واپس آ جاتا ہے اس لئے اول تو گناہوں سے بچنے کا احتیمان فکر کرے اب بات کا خلاصہ کیا ہے کیونکہ ہمارا یہ عنوان تھا گناہوں سے گناہوں کے نقصانات تو سات نقصان گناہوں کے بتائیں اور بہت سارے نقصان ہیں یہ تو سمجھانے کے لئے بتائیں بہت سارے نقصان ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا احتیمان اور فکر کریں سب سے پہلے فرائض اور واجبات کے بعد یہ فرائض ہے گناہ سے بچنا فرض ہے فکر کرے اور احتیمان اور فکر کے بغیر گناہوں سے بچا نہیں جا سکتا اس پر دھیان دے اس پر احتیمان کریں گے گناہوں سے بچنے کے لئے کیا ہے انسان کو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے کہ جیسے گیبر زیادہ ہوتی ہے تو فرمایا زیادہ تر مجلسوں میں بیٹھے ہی نہیں مجلسے کرو ہی مت ضرورت کی کام ہوئی فوراں اٹھ جاؤ تو اسی تدبیر کرنی پڑے گئے ورنہ زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے کام کی بات تو کم ہوگی اور باقی گیبر ہی گیبر ہوگی تو اب ایسا آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اب ملنا جنلنا کم کرنا پڑے گا کیونکہ جتنا ملوں گے اتنی گیبرتیں ہوگی تو یہ ہوتی تو حسد کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی کی زیادہ تحقیق اور اس پر مت پڑھو کون کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے سلام دعا سب سے رکھو تو یہ ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے انسان تجدسس بھی کرے اور پھر حسد سے بھی بچے یہ نہیں ہو سکتا لوگوں میں بھی فیرے لوگوں سے مجلس بھی زیادہ کرے اور بیبت سے بچے تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس کو کہتے ہیں احتیمام کرنا احتیمام اور فکر کے بہت گناہوں سے بچا نہیں جا سکتا اگر احتیمام اور فکر کے باوجود کسی مجبوری سے یا بھول چک سے یا غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراں پھر توبہ کرنا استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ کرتے رہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے اور یہ گفلت اور لا پرواہی سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان کو فکر اور دھیان اور توجہی نہیں توجہی نہ ہو بلکہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بجائے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ تو یہ تو بہت زیادہ غفلت ہے جیسے شیطان نے گناہ کیا کیا ہوا کہ بجائے کے میری بھول ہے تو اس نے اپنی بھول ماننے کے بجائے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی یہی تو کیا اس نے اس کے لئے آج بھی دروازہ کھلا ہے تو دھیان اور توجہ تو اس کو یہ گفلت ہوتی اس کو کہتے ہیں بڑی گفلت ہے انسان کو فکر اور دھیان اور توجہی نہ ہو بلکہ اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بجائے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو گناہوں کے وبال سے محفوظ فرمائے آمین ہم سب کو بچائے اور اب یہ گناہوں سے بچنے کے لئے ایمان کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا اور ایمان کو بڑھانے کے لئے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ذکر و مراقبہ جو بتاتے ہیں آپ کر کے دیکھیں یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے احتمام کے ساتھ صبح شام کی تسبیحات پڑے اور مراقبہ کرے مراقبہ اصل ہے اور اس کو کرے تنہائے میں بیٹھ جائے اور کردن کو نیچی کر کے جیسا طریقہ بتایا جاتا ہے انشاءاللہ ایک کے گھنٹا کریں گے ایک کے گھنٹا اور اگر ایک گھنٹا کسی وقت ایک دم فرصت نہیں ہے تو صبح شام آدھا آدھا گھنٹا کر لیں لیکن کر کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ گارانٹیڑ اللہ کے ذات سے امید ہے جتنے بھی گناہ ہوں گے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سب گناہوں سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کرا دے گا گناہ کھولیں گے اور پھر گناہوں سے چھٹکارہ بھی ملے گا تو آپ کو ایک ہی عمل بتا رہا کہ اس عمل کو کرنا شروع کر دے اور اس پر پوری توجہ دے گیرانٹیڈ عمل ہے جی اور آپ اگر ایک سال مسلسل کر رہے ہیں اور گناہ نہ چھٹے تو کہنا ضرور چھٹیں شہوت کے گناہ ہے وہ چھٹ جائیں گے اور اسی طریقے سے گصے کے ذریعے سے جو گناہ ہوتے وہ بھی چھٹیں گے اس طریقے سے تمہ اور لالچ جس کے وجہ سے انسان پتا نہیں کیا کیا گناہ میں لگتا ہے وہ چھٹیں گے بخیلی کی وجہ سے بخلہ کی وجہ سے جو گناہ ہوتے وہ چھٹ جائیں گے اور تکبر کی وجہ سے جو گناہ ہوتے وہ چھٹ جائیں گے نفسانیت کی وجہ سے جو گناہ ہوتے وہ بھی چھٹ جائیں گے سارے گناہ چھٹیں گے کیونکہ یہ تو پہلا سبق آپ کو دیا جاتا ہے ابھی آگے بہت سارے اسباق ہے ابھی پہلے سبق میں ہی آگے نہیں بڑھے ہیں تو آگے کے سبق کیسے لیں گے اس لئے مجھے سارے سننے والوں سے درخواست ہے کہ جو بھی میری باتوں کو سن رہے ہیں اور وہ اگر اس سلسلے میں داخل ہے ان کو چاہیے کہ اس مراقبے کو جم کر کرے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھ لیا کرے اور اگر کوئی ماں بہنے ہیں تو اپنے محرم کو بتائے اور ان کے ذریعے سے پوچھ لے کہ اس کا صحیح طریقہ کیسے کرے انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہزاروں نے کیے ہیں اچھے اچھے نوجوانوں نے کی ان کی نظریں جھگ گئی اور ان کے اندر ایسے گصے والے جو لوگ تھے انہوں نے جب اس عمل کو کیا ہے ان کے گصے کے اندر نورمل بنا گئے گصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی یہ سب کچھ صلاحیت پیدا ضرور ہوگی یہ اس بات کی خاصیت ہے تو بار بار کہہ رہا ہوں لیکن جب ہدایت کی گھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں امید ہے کہ میری اس بات کو سب سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے بس آج یہیں پر رکھتے ہیں تھوڑی دی مراقبہ کر لیں آنکھوں کو بن کر لیں